جب پچھلیا حکومت دور حکومت تھا تو اسے ہائیبرڈ ریجیم کہا جاتا تھا تو یہ ہائیبرڈ ریجیم پلس ہے سی آئی ایف سی آگیا آپ ایک فیصلیٹیشن کاؤنسل بن رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ریاستی ادارے کا جو انفلونس ہے معاشی معاملات کے اندر بڑا زیادہ ہو گیا ہے تو پھر یہ جاتے جاتے آپ نے کیا ہائیبرڈ ریجیم پلس ٹائپ کا ٹینج آگیا ہے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو منیب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسلام بات آئے آپ تشریف لائے اور یہ گفتگو کا موقع ملا ہمیں ایسا ای ایف سی تو بن چکی ہے جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کا قیام ہو چکا ہے اور آپ نے پچھلے ہائیبرڈ کا بات کی جس کے اندر بہت سے اترازات بھی تھے بڑے اس میں ڈسکشنز بھی ہوتی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ہائیبرڈ نظام صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور لوگوں کو یہ مو بند کرنے کے لیے اور ایک امران پروجیٹ کو کامیاب کرنے کے لیے مصنوعی طور کے اوپر لائیا گیا تھا اور اس کے اندر ایک پورا پلاننگ تھی کہ کس طرح آٹی ایس پٹھایا گیا کس طرح مستمدیگ نون کو میاں صاحب کو جیل ڈالا گیا پھر مریم کو جیل میں ڈالا گیا وہ لوگ واپس آئے پورا ایک اس کے اراؤنڈ اور یہ پینما 2017 کے بعد یہ پروجیٹ شروع ہو گیا تھا اور اس میں ہمیں دیکھا کہ چار سب جب امران خان صاحب رہے تو نہ کوئی ترقی کا منصوبہ دیکھا نہ کسی قسم کی کوئی ایسی انویسمنٹ دیکھی کوئی ماس ٹرانزیٹ اور جہاں جہاں منصوبے چھوڑ کے گئے تھے وہیں صرف جو ایک امران خان کو آرٹیفیشلی کامیاب کرنے جو کہ آپ نے دیکھا کہ وہ زیادہ کام نہیں چلتا اور اس کے بعد پولٹیکل وکٹمائزیشن کے جو جو چور چور کا بیانیاں تھا اس کو عملی شکل دینے کی مسنوعی طور پر جیلوں میں ڈال دو پھر انہی کورٹ سے بیلز ہو گئی میریٹ کے اوپر تو وہ اس کا کوئی اتنی سسٹینیبیلٹی نہیں رہی لیکن یہ جو ایسی ای ایف سی ہے اس کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے اور نہ یہ کوئی ہائیبریڈ نظام یہ ہول آف گممن کا کونسپٹ ہے اور پچھلے پریوییس چیف آف آمی سٹاف بکوز میں پہلے بھی منسٹر فر انفرمیشن تھی تو جنرل باجوا کمر باجوا صاحب تھے اور اس میں یہ جو ایسی ایف سی ہیں اس میں جو چیف آف آمی سٹاف جنرل آسم منیر صاحب ہیں ان کا میں نے جو فرق دیکھا کیونکہ میں وہاں بھی بڑی کلوزلی ہوتی تھی ان کے ساتھ اوپوزیشن کے دور میں بھی ملاقات کے ہوئی وہ بڑی پولیٹیکل گفتگو ہوتی تھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا but it was always the discussion was around politics لیکن یہ جو ایسی ایف سی ہے اس کی میٹنگ سب ہمیں attend کرتی ہوں it is purely کہ آپ نے کس طرح ملک کو آگے لے کر جانا ہے وہ five sectors identified ہوئے ہیں اس میں research based یہ ایک project ہے جس کے اندر foreign direct investment کے ذریعے ان پارن sectors IT ہے agriculture ہے defense ہے mining ہے اور اس پورے کے اندر آپ نے کس طرح sectors کو لے کے جانا ہے اور foreign investment آنی ہے local corporate sector اور جب یہ meetings ہو رہی ہوتی ہیں نا ملی اس وقت بھی میں جب دیکھتی ہوں کہ کس طرح prime minister اور chief of army staff جو ہیں وہ پوری focus ان کا ان projects پہ ہوتا ہے ان کی facilitation council کی ایک ایک شک کے اوپر ہوتا ہے میں نے کبھی وہاں politics discuss ہوتے نہیں دیکھی میں نے کبھی اس کو سیاسی رنگ دیکھتے اتنا professionally یہ investment کا قیام بھی ہوا جس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں آیا اور بڑا whole of government کا concept ہے کیونکہ foreign direct investment جب بھی پاکستان آتی ہے اس میں سب سے زیادہ problem one window operation کی ہوتی ہے یہاں 26 سے 30 وزارتیں ہوتی ہیں جو ایک investment border بیو آئے کے اندر اگر آپ نے کسی سے باہر سے investment لانی ہے وہ اتنی وزارتوں سے approve ہونی ہوتی ہے تو ایک one window operation کے ذریعے تمام government کے دو ادارے ہیں ministers ایک ہماری expedite بھی کرے گا اور channelize بھی کرے گا تاکہ investment جلدی آئے وہ جلدی اس کی implementation ہو اس کی execution ہو اور میں یہ بھی بتاؤں کہ میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتی ہوں کہ اس طرح note taking ہو رہی ہوتی ہے جیسے جو اس کی کامیابی ہے وہ ہم ساری قوم کی کامیابی ہے اور یہ ایک last chance ہے ایک ایسی opportunity ہے کہ ہم foreign direct investment اور لوگوں کو ملا کر تمام حکومت کے ادارے جو ہیں وہ اس میں کام کریں آپ کیونکہ federal minister information ہے دیکھیں آپ نے کہا وہ پچھلا جو hybrid regime تھا ان کا تعلق سیاست سے اور mainly victimization سے تھا اپنے سیاسی opponents کی آج عمران خان یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو آج arrangement ہے یہ بھی ایک لندن plan کا حصہ ہے اور آج بھی persecution ہو رہی ہے عمران خان کی اور ان کے خلاف پر قانون بھی بنایا جا رہے ہیں cases بھی بنایا جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں مقصد ایک ہے کہ مجھے انتخاب نہیں لڑنے دینا میرے فیال میں عمران خان تو کیا کہتے ہیں ان کا کیا کہنا کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ ایک ان کے خلاف چیز ہوتی تو عمران خان صاحبے بھی جیل میں ہوتے کیونکہ ہمارے پاس وہی ریاستی طاقت موجود ہے وزیراعظم کی کرسی موجود ہے تمام ادارے موجود ہیں فائی موجود ہیں نیب موجود ہیں ہم نے ان کے وہ cases جو open and shut case تھے ہمیں تو وہ گرفتار کرتے تھے ایک ڈاوٹ کی بنیاد کے اوپر نا کہ یہ شاید اس میں corruption ہوئی ہے ادھر corruption ہو کے trials اس وقت ریفرنس جو ہیں وہ trials اس وقت کوٹ میں چل رہے ہیں تو ہم اس سارے process کو bypass کر کے ہمیں نیب کا قانون بدل کے ان کو فائدہ دینا ہوتا اگر ہمارا مقصد سیاسی انتقام ہوتا ہے دیکھیں یہ political جماعتیں جو اس وقت قابینہ کا حصہ ہیں جس کو قیادت وزیراعظم کر رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ملک اس وقت کسی بھی political instability کا متحمل نہیں ہو سکتا اور بڑا wisdom رہا ہے کہ جہاں ہم بھی دیکھیں ڈسے ہوئے تھے نا ہم جیلوں میں سے آئے ہیں جب ہماری government بنی ہے تو ہمارے اندر ایک وہ تھا vindictive ہو سکتے تھے ہم کہ ہم ان کو جو آتی جیل میں ڈال دیتے رہتے صفائیاں ہوتی رہتی ہیں cases بعد میں نیب کا قانون بھی بہت مریم نرواز شیف صاحبہ فرماتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پلڑا برابر ہونا چاہیے level playing field ہونی چاہیے تو level playing field کا essentially مطلب یہ تھا کہ جس طرح جو ہم نے بھکتا یعنی PMLN نے بھکتا وہ عمران خان بھی بھکتے تو cases بن گئے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ایک وہ pace ان کی اپنی ہے ان میں ابھی تک کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا منیب یہ مقصد نہیں ہے ہم میارے پہ الزام لگے اور کتنے بھونڈے الزام لگے مریم نواز شریف صاحبہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو نیپ کی custody میں دو دفعہ رکھ کے ان کے کمرے میں کیمرے لگا کے ہم پی ایم ہاؤس میں دیکھے جاتے تھے ان کو والد کے ساتھ سزائے موت کی چکی میں رکھا جہاں کمرہ تھا وہیں نماز تھی وہیں فلش تھا باتروم تھا تو یہ ساری چیزیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے بھگتا لیکن ان کا مقصد یہ ضرور ہے کہ ہم پہ جو الزام لگے ہم نے جیلوں میں جا کے کوٹس میں جا کے ان کا جواب دیا روزانہ کی بنیاد پہ دیا اور میرٹس پہ بیلز ہوئی مریم نواز شریف صاحبہ جو بھی آئی کوٹس سے بری ہوئی ہیں اس میں سارا کچھ انہوں نے جواب دیا ہے اپنا سارا ایک ایک چیز کا تو یہ پلڑا برابر ہونا چاہیے کہ جواب عمران خان نے بھی دینا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ان سے جواب مانگو تو جیڈیشل کامپلیکس پہ حملہ ہو جائے زمان پارک کے اندر پیٹرل بم باہر آنے لگ جائے ان سے استقبال ہونے لگ جائے پھر یہ نو میہ کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے تو پلڑا برابر ہو کے عمران خان صاحب کو جواب دینا اچھا عدلیہ سے تو پرائم نیسٹر نے بھی انٹریو میں کہہ دیا کہ وہ کوئی اتنے خوش نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پیڑے اور لڑو تو دیں گے نہیں وہ کہتے ہیں اتجاج ہے ہم کریں گے ہمارا حق ہے ٹھیک ہے چلیں پرائم نیسٹر کہہ رہے ہیں لیکن چلیں نیب ایک ادارہ ہے نیب کا جو اب تک توشہ یہ جو القادر کا کیس ہے آپ اس سے مطمئن ہے ترمیم بھی ہوگی دوبارہ بھی ترمیم کرنی پڑی نیب قانون کے اندر ریمان کو پہلے چودہ دن دن اگن تھرٹی ڈیز اور ناؤ اپروور کے لیے بھی گنجائش نکال دی گئی ہے مطمئن ہے آپ اس گورنمنٹ کے جو عمران فرم کی کناب کیسے ہیں یہ میں ضروری اپن ان شٹ کے سو نیچلی یو مین کے بڑا فاسٹ پیسٹ ہو ایک فاسٹ پیسٹ ہونا چاہیے لیکن ہمارا پوری ایک سیل بن کے پی ایم ہاؤس میں سارے توجہ جو تھی وہ ان کیسز کے اوپر نہیں تھی ہم نے کوٹ ہم نے کوٹ کیسز جو ہیں وہ عداروں کو دیئے ایک لوہ نے اپنا پورا ٹائم لیا کیونکہ ہم وکٹمائزیشن نہیں چاہتے تھے لیکن جو سوالوں کے جواب ہیں اور جو چوری ہے وہ پروو ہو کے ریفرنس ہو کے عدالتوں میں کیسز ہیں جس کا جواب انہوں نے دینا ہے اسے بالٹی کی بالٹی رکھ کے آئیں ڈسپن رکھ کے آئیں یا کنستر رکھ کے آئیں جواب تو دینا پڑے گا آپ کو تو نیب کا قانون جو ہے وہ ایک ایبلوشن ہوئی جس میں ہم نے اس کو واپس فورٹین سے تھرٹی دیز میں کیا کیونکہ ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن کا ٹائم ہے وہ ان کو زیادہ چاہیے فورٹین ڈیز کے اندر انویسٹیگیشن بگوز انٹرنیشنل ادارے اس میں موجود ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک ترمیم چاہی جو قدر ترمیم کر دی لیکن اس سے نہ کسی کو ذاتی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے یہ کوئی پرسن سپیسیفک ترمیم نہیں ہے یہ اس قانون کی ایفیکٹیونیس کی ترمیم ہے جو کہ کی گئی ہے لیکن عمران خان صاحب کو قانون کے مطابق اپنا جواب دینا پڑے گا اور سزائیں بھگتنی پڑیں گی اچھا آپ نے کہا سزا بھگتنی پڑے گی out of the ordinary سینٹ کا سیشن ہوتا ہے اتوار کے روز اتوار کو فیڈل کیپٹل ہے آپ کو پتا ہے ہر چیز خاموش ہوتی ہے اور ہر ایک کو یہاں پر اس کو ایکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے سیشن ہوتا ہے سینٹ کا شادت عبان صاحب آپ کے کلیگ ہیں منسٹر سٹیٹ فور لاؤ ہیں وہ ایک بل پیش کر دیتے ہیں اور اس بل کا عنوان ہے جی وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ دوہزار تئیس اب اوورال جب مل کا معاینہ کیا جائے ام شور وہ بیونکہ آپ کی ریلیونٹ منسٹری نہیں شاید آپ کو بھی موقع نہ ملا ہو تفسیر سے پڑھنے کا تیس چاریس سرکے گرید ہے اس کے اندر جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کی ڈیفنیشن ہے اس کے اندر باقی جو ٹھیک ہے انتہا پسندی بھی نہیں ہونی چاہیے ریاست کو اس کے خلاف قانون بھی بنانا چاہیے ہمارے ملک میں پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ جیسے قوانین رہے ہیں موجود ہیں اور اینیمی ایلین کی ڈیفنیشن بھی آئی سب پوچھوا ایکسٹریبڈ اورگنیزیشن کی موجود ہیں یہاں پر اس کے لینگویج کے اندر خاص طور پر لکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو پولٹیکل ایلیمنٹ ہے اس کا اگر کوئی شخص اس کو بھی پروپگیٹ کرے اور اس کے تحت تشدد استعمال ہو کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ بھی وائلنٹ ایکسٹریمزم کے اندر آئے گا اور پھر آپ کے اس کے اندر جو اختیارات دی ہیں ریاست کو وہ یہ ہے کہ آپ نوے دن سے لے کر بارہ ماہ تک کسی کو راست منا سکتے ہیں اگر ثابت ہو جائے تو ایسی ارگنیزیشن تحلیل بھی ہو سکتی ہے اور الیکشن لنے کی اجازت بھی نہیں ہو سکتی پت سوال یہ ہے کہ ان کا تعلق آج سینٹ میں شور پڑا آپ کے اپنے سینٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ اس کے شکنجے میں تو ہم آئیں گے محمد صاحب نے کہا جی یہ تو عمران خان کو روکنے کے لیے اور تحریک انصاف کو روکنے کے لیے بل پیش کیا ہے but the question is یہ گورنمنٹ کا بل ہے اس کے بارے میں کوئی ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا پریلود آتا ہے کوئی دسکشن you're a cabinet member you're a senior cabinet member spokesperson of the government you would know کہ کیا ہوا ہے میں نے جب یہ بل آیا منیب پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک ایسی situation ہے جس میں ایک evolving situation ہے 9th May کا ایک واقعہ ہوا مجھے اس بل سے میں یہ بات نہیں related کاری لیکن بہت سی ایسی طرح میم ہم نے different جگہوں پہ ڈالی گئے لیکن یہ جو قانون ہے اس میں میں نے آج وہ senate میں بحث دیکھ رہی تھی اور یہی دیکھیں جس کو جو کہتے ہیں نا یہ hybrid two ہے اور hybrid one ہے پتہ نہیں کیا کہ تو یہی ہے کہ پارلمان کے اندر وہ discuss ہوا اور جب میری صبح عظم نظیر طاری صاحب سے بات بھی ہوئی میں نے اس کی تفصیلات لینے کے لیے مزید بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیونکہ اس کے اوپر concerns آ گئے ہیں جماعتوں کے اور پارلمان کے عراقین کے تو ہم اس کو دوبارہ سے debate کے لیے تمام stakeholders کو in principle یہ approve ہوئے لیکن اس کے اندر مشاورت ابھی باقی ہے اور اس مشاورت کے ذریعے ہم اس کو دوبارہ سے table کریں گے تو میرے خیال میں وہ pause ایک آیا ہے اور chairman senate نے غالباً اس کو drop کر کے تو اب دوبارہ سے یہ committee ویرمینی گا رہا ہے drop کر دیا that means the bill remains the same I think the government will redo the consultation and will amend the bill that's what the law minister told me اور اسی لیے یہ کیا گیا کہ جو government ہے اس کے اندر دوبارہ سے stakeholders اور یہ تمام input آئے اور جو committee input آ جائے عراقین کے input آ جائے civil society کے input آ جائے اور اس کے بعد اس کو amend کیا جائے لگتا تو یہ ہے کہ سب people's party اور مسلمنگ نون نے یہ bill بنایا ہے کیونکہ آپ کے باقی اطاعتی including your own colleagues ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے they're completely blank لیکن جس وقت senate میں bill آتا ہے it was more like a bomb گیا ہے لیکن جس وقت senate میں bill آتا ہے تو اس پہ بحث ہوتی ہے اسی طرح parliament میں bill آتا ہے اس پہ بھی بحث ہوتی ہے debate ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پاس ہوتا ہے تو اس میں میں جتنا جانتی ہوں ابھی تک میں نے information لیے law minister سے تو وہ دوبارہ stakeholder input کے لیے اس کو drop کیا گیا اور in principle یہ approved کیا گیا تھا یہ ابھی finality اس نے attain کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ stakeholder کی input کے بات کی جائے گی as a federal minister اور as a senior parliamentarian آپ نے قانون بہت سے پڑے ہیں بہت سے قانون کے کوانین کے اوپر کام کیا ہے آپ کو یہ قانون from the outset regressive لگتا ہے کہ یار یہ بڑا سخت ہے ایسے تو نہیں ہونا جو اتراز آئے ہیں جو ایک political landscape کے wisdom کے اندر collective wisdom آیا میرے خیال میں amendment وہ ہونی چاہیے جس کے اوپر ایک خدشہ ہو سکتا ہے کہ یہ قانون بعد میں misuse ہو سکتا ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسی situations evolve ہو رہی ہیں پوری دنیا میں security کی situations ہو رہی ہیں within countries ہو رہی ہیں اس کے تناظر میں ظاہر ہے باقی قانون موجود ہیں قوانین ان کو ایک sum up کر کے قانون بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جو اتراز ہیں میرے خیال میں وہ آج جو ایوان میں اٹھے ہیں وہ valid اتراز تھے valid تھے آپ کے نزدیک بھی valid تھے important بات اب دورہ یہ گھوم لیے آپ نے assembly کی مدت پوری کرنی ہے یا آپ نے ایک دن پہلے چار گھنٹے پہلے تعلیل ہونی ہے کیونکہ یہ confusion اس لیے ہے پرائم نیسٹر نے indicate کیا on couple of occasions even interview کی opportunity مجھے ملی اس کے اندر بھی کہ وہ وقت سے پہلے ایک دن ہو سکتا ہے دو دن پہلے تعلیل ہو سکتی ہے assembly آپ کی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا دیفیسل کریم پونڈی صاحب نے کہا یہ ہمارا تو بڑا clear ہے کہ مدت assembly پوری کرے اور ساٹھ روز میں election ہو اگر مدت پوری نہیں ہوتی اور پہلے تعلیل ہوتی ہے دنوے روز ہوں گے نہیں تو ساٹھ روز تو یہ مجھے بتائیں کہ اصل یہ کب تعلیل ہوگی یا مدت پوری ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرائم نیسٹر already کہہ چکے ہیں اور کہ انہوں نے یہ مشاورت کے ساتھ parliamentary parties کے ساتھ اور جو coalition میں members ہیں اور پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک یہ کام کرنا ہے اور وہ indicate کر چکے ہیں کہ میں اس کو پہلے تعلیل کروں گا تاکہ ہمیں ٹائم ملے اور ہم preparation کریں اور proper اس میں جائیں یہ آپ کے interview میں بھی اس سے پہلے بھی میں تو ابھی تک یہ information ہے لیکن اس کے پر ابھی حتمی مشاورت ہونی ہے جو پرائم نیسٹر کریں گے cabinet کے اندر اور اپنے coalition partners کے ساتھ اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے